بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین بی فور یو گلوبل بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی آخری سانسیں چل رہی ہیں کیونکہ ایسی سی پی نے ان کو غیر قنونی ڈیکلیئر کیا اور نیب آلریڈی ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں بی فور یو گلوبل بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے سی او سی فور رحمان خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان ٹیرم بیل پہ ہیں آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بی فور یو گلوبل کے جو سی او ہیں سی فور رحمان خان نیازی ان کا ایک وائس نوٹ سناتا ہوں پہلے آپ وہ سنیے اور ملاحظہ کیجئے کہ سی فور رحمان خان نیازی کس طرح ہمیں مخاطب کر رہے ہیں سی فور رحمان خان نیازی ممران کو کیسے طفل تسلیہ دے رہے ہیں پہلے ان کا وائس نوٹ سنتے ہیں آپ نیکٹیب ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں نا کھات تو وہ بی فور یو کوئی رہ رہے ہیں ہمارے خلاب نیکٹیب ویڈیو بناتے ہیں ہمارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کے سبسکرائیبور بڑھتے ہیں ان کو لائک بڑھتے ہیں چاہے ان کو گالیاں ملتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بی فور یو کے پلٹ فارم سے ہی مل رہا نا انڈاریکٹلی آپ کی مرضی ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ یوٹیوب ہیں یوٹیوب ویڈیو والے صحیح ہیں آپ پیسے نکالو اب اور کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے آپ کو جب دل کرتا ہے آپ پیسے لے لو یعنی ایک یوٹیوبر ہے جس کے ابھی پندرہ یا بی سبسکرائبر ہیں وہ بکواس کرتا ہے اور آپ کو اس کے اوپر یقین ہے ہم پانچ سال سے ڈیلیور کر رہے ہیں چار سو ارب کی ماری انویسٹمنٹ ہے آپ کو وہ زیادہ بہتر عرضیز اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کی من مان لو اور وہ جن کمپنی کو ریکمینڈ کریں وہاں جا کے پیسے جمع کروا دیں گن پوائنٹ پر تو نہیں آپ سے انویسٹمنٹ کروا دیں آپ نے کلوالو پیسے منڈے کو جی ناظرین آپ نے بی فور یو گلوبل کے سی ای او سیفور احمان خان نیازی کا وائسٹ کلپ سنا ان کا وائسٹ نوٹ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گن پوائنٹ کے اوپر تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ انویسٹمنٹ کریں اگر ماضی میں جائیں تو ناظرین پیر ڈائیمنڈ ہو گیا گولڈ ٹرانسمنٹ ہو گیا ان کے بھی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تو یہی صورتحال تھی لہسانی چکس والوں کی جب آخری سانس چل رہی تھی تو یہی صورتحال تھی اور بعد ادا معلوم ہوا کہ لہسانی چکس کے مالک ٹک ٹاکر دبائی میں بیٹھ کے عیشی کر رہے ہیں آج آپ نے وائس نوٹ سنا سیفور احمان خان نیازی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پر تو ہم نہیں کہہ رہے آپ انویسمنٹ کریں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی انویسمنٹ واپس لینی ہے تو پیر کو وہ واپس لے لے میرا یہ دعویٰ ہے کہ نیاب کی جانب سے بی فور یو گلوبل کے میزان بینک میں جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ فریز ہوئے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ ڈیپوزٹ تو کروا سکتے ہیں ویڈرال نہیں لے سکتے اگر میرا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو تو میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن جن جن ممران وہاں سے ویڈرال کی کوشش کریں تو دیکھیں کیا آپ کو میزان بینک والے ویڈرال دیں گے کیونکہ نیاب نے ان کے اکاؤنٹ فریز کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم گن پوائنٹ پر نہیں کہہ رہے تو یہ وہی آخری سانسیں ہیں جو ماضی میں کئی کمپنیوں کی اسی طرح چلتی رہی اور وہ تفل تسلیہیں دیتے رہے ہیں لیکن اس پروگرام میں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ نیاب کی جانب سے جو ہمیں چیزیں موصول ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ بی فور یو کے خلاف جو گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان میں جو ان کے اپلائنر ہیں ان میں جو ان کے نیٹورکرز ہیں خاص خاص چیتا جیدہ لوگ جن کے نام جن کی فیرس مرتب کر لی گئی ہے اور سب سے اہم بات بی فور یو گلوبل کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن شیخ شامی بھی آج کل کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے کیونکہ شیخ شامی کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ بی فور یو گلوبل کے خلاف گیرہ تنگ ہو چکا ہے اور شیخ شامی کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ بی فور یو گلوبل انقریب رہے فرار اختیار کرے گی کیونکہ ممران کو تسلیہیں تو دی جا رہی ہیں ویڈرال نہیں مل رہا بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آر ایس کوائن کی بات کی جا رہی ہے ایک نیا ٹوپی ڈراما کھلا جا رہا ہے اور سب سے اہم بات ناظرین کہ جو ڈالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممران اگر اپنے ڈالر سیل کریں تو کسی اپلائنر کو سیل کریں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ بی فور یو گلوبل تو کریش کرے گی کیونکہ ایس ای سی پی نے ان کو غیر کنونی ڈیکلیئر کیا ہے لیکن جو ممران کسی کو ڈالر دیتے ہیں یا کسی انویسٹر کو ڈالر دیتے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ ہوگا کہ وہ انویسٹر اس اپلائنر کے اس نیٹ ورکر کے گلے پڑے گا کہ تجھے میں نے انویسٹمنٹ دی تھی تو لہذا میری رقم واپس کر کیونکہ ویڈرال بینک کا بند ہوا ہوا ہے ہر نئے آنے والے دن سیفور ایمان خان نیازی طفل تسلیئیں دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پروپوگنڈا کیا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ورسز پاکستانی کی نیپ رولپنڈی کے انکوائری بند کر دیا اس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی اس کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹس بھی چلایا کہ وہ زفر عباسی کے انکوائری تھی جن کا ایفی لیون میں ایک پلاٹ کا ایشو تھا وہ انکوائری ہو رہی تھی لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں زفر عباسی کی وہ انکوائری بند کی ہے بی فور یو کے جو ممران ہیں جو اپلائنر ہیں وہ ایک جوٹھا پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ انکوائری سفر عباسی کی بند ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 31 مارچ کو ایسی سی پی نے ان کو انویسمنٹ لینے کی اجازت دے دیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈال دی کہ ایسی سی پی حکام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص سے انویسمنٹ لیں گے آپ اس کو کمپنی کا ڈائریکٹر شو کریں گے ساڑھے چار لاکھ ممبر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بی فور یو گلوبل کی جانب سے تو کیا سیفور رحمان خان نیازی ان ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو کمپنی کا ڈائریکٹر بنائیں گے سیفور رحمان خان نیازی دعویٰ کرتے ہیں چار سو رب ربے کی انویسمنٹ لائی تو سیفور رحمان خان نیازی صاحب میرے آپ سے سوال ہے آپ نے ایف بی آر میں کتنا ٹیکس دیا اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں انہیں ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیفور رحمان خان نیازی چار سو ارب ربے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ انہیں نے ٹیکس ریٹرن کتنا جمع کروایا دعویٰ کیا جا رہا ہے کومیٹ بس سروس شروع کی گی تو مجھے یہ بتا دے گے پاکستان میں کوئی ایسا بزنس سامنے لے ہیں جو آپ کو مہانہ سات سے بائیس فیصد منافع دے ٹوٹل منی روٹیشن تھی اور انقریب ہونا یہی ہے جس طرح کے سرکمسٹانسز بنے ہوئے ہیں جس طرح کی انکوائریز ہو رہی ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے انکوائری بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے ہونا یہی ہے انقریب بی فور یو گلوبل کریش ہو جائے گی سرمایہ کاروں کا سرمایہ ڈوب جائے گا جو انویسٹرز ہیں وہ کبھی ایک کے در پر جائیں گے کبھی دوسرے کے در پر جائیں گے اور سیفور رحمان خان نیازی کی ہتلمکان کوشش ہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ملک سے راہ فرار اختیار کریں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے ملیشیا میں مہتیر محمد کی بہن سے شادی کی ٹوٹلی جوٹ ٹوٹلی پروپاگنڈا کیونکہ ملیشیا میں جس خاتون سے سیفور رحمان خان نیازی نے شادی کی ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ وہ فلپائنی خاتون تھی کہا گیا سیٹی بینک کی وہ پریزیڈنٹ ہے ٹوٹلی جوٹ صرف تسلیہ دینے والی بات ہیں تاں کہ مزید نینے انویسٹر آئیں ان کو لوٹا جائے جو آل ریڈی ایک چین بنی ہوئی ہے اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے لیکن جو انکوائریز ہو رہی ہیں وہ حتمی مراخل میں داخل ہو چکی ہے مہتیر محمد کا جوٹ اس کے علاوہ میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف منی لانڈنگ کی بھی انکوائری ہو رہی ہے اور اس میں بھی بہت سے ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو منی لانڈنگ کی گئی ہے ملک دشمن اناثر جو سیاسی جماعت ہے اس کو کی گئی ہے اکیس کروڑر میں کی اس کی انکوائری بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے ناظرین اس پروگرام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انقریب ہونا یہی ہے بی فور یو گلوول کریش ہو جائے گی جن کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ واپس لے لیں ان کو انویسمنٹ واپس نہیں ملے گی کیونکہ میزان بینک میں ان کے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں سیفور رحمان خان نیازی کا وائس نوٹ آپ نے خود سن لیا اب بی فور یو کے جو ممران ہے خود دیا نازہ لگا لیں کہ کس طرح کی طفل تسلیہیں دی جاری ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ